اسی دن چاہیے تھا کہ سپیکر کے خلاف وزیر آزم کے خلاف اور صدر مملکت کے خلاف آرٹیکل سیکس لگایا جاتا کیوں نہیں لگایا گیا اور آج اس جھوٹے بیانیے کو جب وہ ناکام ہوا پھر کہا گیا جنرل باجوہ نے میری حکومت گرائی پھر کہا گیا کہ محسن نکوی نے میری حکومت گرائی اور تمام بیانیے من گھڑت دھونگ رچایا گیا قوم کے سامنے اور جو امریکہ ان کی حکومت گرانا چاہتا تھا آپ بھی مشاہدہ کر رہے ہیں کہ وہاں پر کمپنیوں کو ہائر کیا جا رہا ہے کہ ہم امریکہ کیلئے قابل قبول ہو جائیں میں ایسی حکومت پر جس میں امریکہ کی آشرباد ہو لانت بیشتا ہوں کہ مجھے وہ حکومت خیرات میں دی جائے اور اگر کوئی اپنے لیے امریکہ کی آشرباد سے حکومت حکومت کو حکومت کو جائز اور پسند کرتا ہے تو ان کو ان کی حکومت مبارک ہم نے کبھی بھی امریکہ کی غلامی کو قبول نہیں کیا اور یہاں امریکی غلاموں کی غلامی کو قبول کریں گے خاطر جمع رکھے کہ ہم نے آپ کی حکومت کو گرایا ہے اور ہم کبھی بھی آپ کو تمہارا حکومت میں بیٹنے نہیں دیں گے تم براٹ شرمن کے ٹویٹ اپنے حق میں افادیت اس سے تمہیں نہیں مل سکتی جو اسرائیل کے حق میں ٹویٹ کرتا ہے وہ تمہارے حق میں ٹویٹ کرتا ہے تمہیں ظلم خلیل ذات کی کوئی ٹویٹ فائدہ نہیں دے سکتی جو اسرائیل کے حق میں ٹویٹ کرتا ہے ان کے لئے لوبنگ کرتا ہے اور تمہارے لیڈر کے لئے بھی لوبنگ کرتا ہے یہاں اسرائیلی ہم نواؤں کی حکومت تب ہی نہیں آئے گی جو غلطیاں ہوئی ہیں جو غلطیاں ہوئی ہیں جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ بھی اپنی سزا بھگت رہے ہیں کہ تمہاری حکومت کو لانے میں اپنے کردار کے حوالے سے اس پر بھی معافی مانگ رہے ہیں اور جو دو چار لوگ آج بھی آپ کی طرف کر رہے ہیں جو کبھی کہتے ہیں جناب سپیکر پنجاب کے اندر عدم اعتماد آتا ہے کبھی یہ عدلیہ کہتی ہے بڑے احترام کے ساتھ اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ جو آئین بناتا ہے وہی آئین کو لکھے گا آئین کی تشریح کی اجازت سپریم کورٹ عدلیہ کو ہے آئین لکھنے کی اجازت سپریم کورٹ کو نہیں ہے وہ صرف کس ادارے کو ہے اور میں یہ چاہتا ہوں جناب سپیکر کہ آپ ان ججز کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ جناب سپیکر آپ اس عدلیہ سے پوچھیں کہ جب ادم اعتماد پنجاب میں آیا تو کبھی کہا کہ پارٹی سربراہ کا فیصلہ وہ آخری فیصلہ ہوگا اور کبھی کہا کہ پارلیمانی لیڈر کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا جب حمزہ کے بارے میں فیصلہ آیا تو عدلیہ اس کی طرف ہو گئی اور جب پرویز الہی صاحب کے بارے میرے لئے قابل احترام ہے لیکن سیاسی محاص پر میں آپ کے سامنے وہ نقاط رکھوں گا جس پر عوام بحث کر رہی ہے جس کے پاداش میں آج عوام کنفیوزن کا شکار ہے جس طرح دوسرے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے تمہارے خلاف اپنا عدم اعتماد بیان کیا کہ ان کو لانے والے بھی ہم تھے اور یہ نکم میں تھے نہیں چلا سکتے تھے حکومت انہوں نے خارجہ پالیسی کو کے حوالے سے ملک کو تباہ کیا آئی ایم ایف کا آج ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف کے سامنے ترلے کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ترلے کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کی معلومات کیلئے شاید اس وقت وہ کیبنٹ کا حصہ نہیں تھے یہ آپ کے غم کے چراغ ہیں جو کبھی جل رہے ہیں کبھی بز رہے ہیں اور ہم اس ملک کی خاطر خدا گوا ہے جناب اس پیکر کہ جب ہمارا اتحاد بنا صاف شفاف انتخابات کیلئے بنا آپ بھی جد و جہد کر رہے تھے ہم بھی جد و جہد کر رہے تھے عدالت من پسند فیصلے کر رہی تھی علی وزیر یہاں بیٹھا ہے پارلیمان کا رکن ہے جیل بیجا گیا ایک نمبر پتھان کے لیے تو عدالت نے آئین نے دروازہ اس کا نہیں کھٹ کٹ آیا لیکن دو نمبر پتھانوں کے لیے آئین کا دروازہ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹ آتا ہے ہم 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 الیکشن کمیشن کے ہم الیکشن کمیشن کے ہم الیکشن کمیشن کے ڈومین میں مداخلت نہیں کرتے ہم سپریم کورٹ کے ڈومین میں مداخلت نہیں کرتے الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کرانا سپریم کورٹ اور عدلیہ کا کام ہے انصاف دینا مداخلت کرنا نہیں اگر مداخلت ان کے الفاظ سے اس جیسے الفاظ قوم سنے گی جناب سپیکر ایک مرتبہ اگر پارلیمان آرمی چیف کو اپنی کمیٹیوں میں طلب کر سکتا ہے تو آپ عدلیہ کی ججز کو بھی طلب کر سکتے ہیں ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں جناب سپیکر کہ کیوں ملک کو سیاسی بہران میں پیدا کیا پہلا کردار ساکب نصار تھا اور آج بھی اس کے پیروکار اس کے پیروکار اس کی پیروی کر رہے ہیں اس وقت ملک کے اندر جو افراد تفری پھیلائی جا رہی ہے یہ جو لاہور میں منارے پاکستان میں انہوں نے اپنی تحریک کا آغاز کیا یہ اصل میں الیکشن کے التوا کا جشن تھا جو یہ منا رہے تھے ان کو بھی پتا ہے کہ ہمارے ساتھ آنے والے الیکشن میں کیا ہوگا آپ کہتے ہیں ملک کی معیشت ان گیارہ ماہ میں سنبھالو پچھتر سال کے پچیس ہزار کرزے کو آپ پونے چار سال میں پچاس ہزار ارب پر لے گئے اور مجھے کہتے ہیں کہ گیارہ ماہ میں اور میں زمانت دیتا ہوں کہ ہم آنے والے چند ماہ میں بھی آپ کو اپنی کار کردگی بتائیں گے لیکن لیکن نادان نہ بنو جس کے پیچھے تم پیروی کر رہے ہو وہ اپنی کسی بات کو کی لاج نہیں رکھتا وہ آپ کی بھی کسی عزت کی لاج نہیں رکھے گا کسی بات کی لاج نہیں رکھے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے جناب سپیکر کہ یہاں پر یہاں پر وزرائے آزم کو پھانسیا دی گئی عدالتی قتل سے اس کو تعبیر کیا گیا جناب سپیکر یہاں پر یہاں پر محترمہ بن عزیر بھٹو کو شہید کیا جاتا ہے اس ملک میں آپ کے پارلیمنٹیرینز ہمارے پارلیمنٹیرینز ان کو شہید کیا گیا دیشتگردی کے نام پر مختلف کرداروں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا جناب سپیکر کیوں انسانی حقوق کی تنظیمیں کیوں انسانی حقوق کی تنظیمیں آواز بلند نہیں کرتی کیوں انسانی حقوق کی تنظیمیں نام نحاد نام نحاد انسانی حقوق کی تنظیمیں اسرائیل اور قادیانیوں کی ہم نوہ تنظیمیں اسرائیل اور قادیانیوں کی ہم نوہ تنظیمیں وہ عمران خان کے لیے میدان میں آ جاتی ہے کہ ہمیں تشویش ہے تمہیں تشویش ہوگی ہم تمہیں تشویش دلائیں گے لیکن ہم نے دیکھیں یہاں شور مت کیجئے غور سے تقریر سنیں اور اپنی باری پہ جواب دیں یہ طریقہ ہے پارلیمان کا جی جناب جناب سپیکر جناب سپیکر ان انسانی حقوق کی تنظیموں کو پچتر ہزار قربانیاں پاکستانیوں نے درشتگردی میں دی فلڈ میں تین کروڑ لوگوں سے زائد پاکستانی بے گھر ہوئے کھلے آسمان تلے کھلے آسمان تلے وہ زندگی بسر کر رہے تھے کھانے کی قلت تھی ہم ان کے لیے میدان عمل میں خدمت کر رہے تھے اور یہ تنظیم ایف نائن پارک میں مجرے کر رہی تھی اور ڈانس پارٹیاں منقب کروا رہی تھی ان کو شرمانی چاہیے دین اسلام اللہ کو عبادت رسول اللہ کو اطاعت اور مخلوق کو خدمت کرنے کا نام ہے جو اس طرف کے لوگ کر رہے ہیں اور تمہارا کردار وہ ہمیں معلوم ہے تمہارا کردار ہمیں معلوم ہے جناب سپیکر زمان پارک کے اندر ماضی میں دو فیصلے ہوئے دو فیصلے ہوئے جناب سپیکر لاجز پر شیخ رشید اور عمران خان کی سربراہی میں دعویٰ بولا گیا ہمارے ایمین ایس کو اٹھایا گیا ہماری قیادت میدان میں آئی کہ ہم بھی گرفتاری دیں گے ایک یہ کردار اور یہ کل والا کردار کہ اپنے سامنے خواتین کو رکھا بچی اور بچوں کو رکھا ڈھال کے طور پر رکھا اور جناب سپیکر جناب سپیکر عدلیہ کا فیصلہ آتا ہے صدر مملکت وزیراعظم کو خط لکھتا ہے انسانی حقوق پر مال ہو رہے ہیں پولیس کی وردی پولیس کی سرکاری بندوق اس کو تو ڈیریکشن دی جا رہی ہے کہ تم زمان پارک چھوڑ دو سادہ کپڑوں میں ملبوس دیشتگرد زمان کا پارک میں بیٹھے عدالت نہیں ہے فیصلہ کیوں نہیں دیا کیوں ان لوگوں کو کچھ واپس کرو آج آج جناب سپیکر جناب سپیکر نو گرانش ٹاک نو ناروازی پولیس چیخو چیخو اپنے کردار سے عدلیہ کو اپنے کردار سے اسٹیبلشمنٹ کو اپنے کردار سے سیاستدانوں کو ایک فیصلہ کرنا ہوگا ہم ہم بیرالاقوامی ہم بیرالاقوامی ایجنڈوں کو پاکستان میں چلنے نہیں دیں گے آج بھی اس بات کا اظہار کر دوں کہ پاکستان کو اگر امداد نہیں مل رہی وزیر خزانہ اس حوالے سے آپ کو ایک سیکنڈ جی دیکھیں اونریول میمبران ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اونریول میمبران جس طرح سینٹ کے لیڈر آف دی اپوزیشن سنیں میری بات جس طرح لیڈر آف دی اپوزیشن آف دی سینٹ کی بات سب نے گھوڑ سے سنیں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی ہاؤس کی عزت اعترام کا خیار رکھیں اور آپ بھی تقریر سنیں آرام سے تو پھر آپ کیسے کریں گے تقریریں آپ کیسے کریں گے جناب جاری رکھیں جناب سپیکر ریکارڈ پر جناب سپیکر آپ کے نمبر پر جائیں بیٹ جائیں ریکارڈ پر ہے فیصلے پسند اور ناپسند کی بنیاد پر ہو رہے ہیں ہم نے کبھی عدالتی فیصلوں کی لبکشائی اس پر نہیں کی پبلک میں کہا جاتا ہے کہ فلا کا تو فلا اس کا فین کلب میں ہے فلا کا تو فلا فین کلب ہے ہم نے پھر بھی نہیں کی جناب سپیکر لیکن جب یہ فیصلے اور فیصلوں سے پہلے سیاسی بیانات آئیں گے تو اس پر سیاستدان ضرور تفسرہ کرے گا کہ منصف کو انصاف دینا چاہیے منصف کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے میں جناب سپیکر براٹ براٹ شرمن کا ذکر میں نے کیا شدت پسند شدت پسند اسرائیلی ہے اسرائیل کیلئے دنیا بھر میں مہم چلاتا ہے اور اس کے اس کے ٹویٹس دیکھ لیں اس نے اپنے غلام کیلئے بھی ٹویٹس کیے ہوں گے انہوں نے انہوں نے اپنے غلام کیلئے بھی ٹویٹس کیے ظلم خلیل ذات امریکی سی آئی اے کا ایجنٹ ہے انہوں نے انہوں نے دنیا بھر میں یہودی مفادات کے لیے کام کیا انسانی حقوق کے نام پر ظلم خلیل ذات کو ڈاکٹر آفیہ نظر نہیں آئی ظلم خلیل ذات کو امران خان نظر آتا ہے گریگ مرے سخت گیر بردانی یہودی ہے اور سابقہ سفیر بھی ہے دنیا بھر میں انسانی حقوق کی تنظیمیں چلاتا ہے اور وہ بھی امران خان کے غم میں مرا جا رہا ہے آپ آپ ہمارے دعووں کو تقویت دے رہے ہیں جب ہم کہتے تھے کہ یہ بین الاقوامی ایجنٹ ہے یہ بین الاقوامی ایجنٹ ہے اور آج بین الاقوامی دنیا اس کے لیے جس طرح بل بلا رہی ہے ایک ایک تیر نشانے پر مرد درویش مرد کلندر کا لگا کہا ہے جو بھی ہمیشہ سے وہ سچ ہوا آخر عجیب کشف و قرامات مجھ فقیر میں ہے اور عجیب کشف و قرامات میری قیادت میں ہے چھپنے نہیں دیں گے چھپنے نہیں دیں گے اور یہ جو یہاں بیٹے ہیں جناب سپیکر ان کے ناموں سے درخواستے ان تنظیموں کے پاس آج بھی موجود ہیں میں نے خود وہ نام دیکھے ہیں جناب سپیکر جنہوں نے آئندہ انتخابات کے لیے اپنے دستخطوں کے ساتھ ان پارٹیوں کو ان پارٹیوں کو درخواستے دی ہیں میں جانتا ہوں آپ کے اوپر دباؤ ہے میں جانتا ہوں آپ کے اوپر احسانات ہیں لیکن ایسے مضموم ایسے فساد سے بھرے ہوئے احسانات کو ملک کے خلاف استعمال نہ کرو یہ ملک ہمارا ہے آئین ہم نے بنایا ہمارے اکابر نے بنایا اور آئین پر عمل درامت آپ لوگ ہمیں سمجھا رہے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِلَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آئین پر عمل درامت کی پاداش میں یہاں لوگ یہاں لوگ تختہ دار پر چڑے اور جن کو آپ کے آپ کے آپ کے آپ کے پیش رہو آپ کے محسن آپ کے مغدوم جن کے لیے آپ نے اس ملک کو اس نہش پر پہنچا دیا ہے جناب سپیکر کہ گھر گھر کے اندر تقسیم ہے محلوں کے اندر تقسیم ہے تحصیلوں کے اندر تقسیم ہے ازلاح کے اندر تقسیم ہے کیا اسلام تقسیم کی دعوت دیتا ہے یا اتفاق کی دعوت دیتا ہے ہم نے اتفاق پیدا کیا ہم پاکستان کو محتمت تحت کرتے چلے جائیں گے ہم نے اس ملک کو ایٹ میں ریاست بنایا پھر بھی تم ملک کے ہیرو ہم نے اس ملک کو متفقہ آئین دیا پھر بھی تم پاکستان کے ہیرو تم نے اس قوم کو سوائے تقسیم کرنے کے جناب سپیکر انہوں نے اس قوم کو سوائے گالی سکھانے کے اس قوم نے اس قوم کو انہوں نے بے لگام کرنے کے لیے مادر فدر آزاد کرنے کے لیے مغربی تحذیب ان کے ہاتھ میں تھمانے کے لیے اس کے علاوہ انہوں نے قوم کی کوئی خدمت نہیں کی ہم آج بھی ہم آج بھی اس عظم کے ساتھ یہاں کھڑے ہیں کہ تم کہ تم چیختے رہو گے اور کم از کم بائیس تئیس سال تمہاری قیادت کہتی ہے بائیس تئیس سال ہم نے جدو جہد کی اور ساڑھ تین سال تم نے حکومت کی تمہیں چیالیس سال مزید جدو جہد کرنے پڑی گی آئندہ کسی بھی حکومت تک رسائی کے لیے آئندہ کسی بھی حکومت تک رسائی کے لیے جناب سپیکر جناب سپیکر حکومت ختم ہونے کے بعد حکومت حکومت ختم ہونے کے بعد ڈیڑھ دو مہینے کے بعد پاکستان ظلمی خلی الزاد آتا ہے بنی گالا میں تحریک انصاف کے لیڈر سے ملاقات کرتا ہے اس کے اسرار پر جنرل باجوا سے ملاقات کرتا ہے تمہیں ابھی بھی شرم نہیں آتی تمہیں ابھی بھی کوئی حیاء نہیں آتی کہ بیرالاقوامی تنظیموں کے خلاف بیرالاقوامی تنظیموں کے ایجنڈے پر بیرالاقوامی تنظیموں کے ایجنڈے پر پاکستان کے اندر پہلے بھی وزراء آزم یہاں انسٹال ہوئے لیکن آج اس آزم کے ساتھ کہ بیرالاقوامی دنیا کے اس آخری مہرے کو بھی ہم زمین بوس کریں گے ہم تمہاری سیاست میں آخری کیل اٹھوانگیں گے ہم تمہیں بتائیں گے کہ سیاست بغیر بیرالاقوامی آشیرباد کے پاکستان میں تم جیسے لوگوں کا کام نہیں ہے ہمیں معلوم ہے کہ تم اپنے اقتدار کی دوام کے لیے آرمی چیف بھی اپنا چاہتے ہو ڈی جی آئی بھی اپنا چاہتے ہو چیف جسٹس بھی اپنا چاہتے ہو تم پاکستان میں مزید سیاست کے اور تم لوگوں نے تم لوگوں کے میرے ساتھ اتنا گزارہ کر لو کہ میں تم لوگوں کے نام نہ لوں کہ جو تمہاری صف میں بیٹے ہیں کہ کون کس کردار کا مالک ہے میں یہ جانتا ہوں میں سیاست کے میں سیاست کے حدود بھی جانتا ہوں جناب سپیکر میں سیاست کا مقصد بھی جانتا ہوں اسی لیے میں نے خطبے کے اندر جب خطبہ شروع کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا لیکن اقل سے پیدل یہ سیاسی جاہل حدیث کے الفاظ کو کیا سمجھتے ہیں یہ یہ ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں ریاست مدینہ ریاست مدینہ بنانا ہے درس نظامی پوری دنیا میں سب سے زیادہ قرآن و حدیث کا علوم شروعات وہ برسغیر میں لکھی گئی ان کا سربراہ ریاست مدینہ یہاں بنا رہا ہے آپ کے بچوں کے لیے ریاست مدینہ پسند کر رہا ہے اور اپنے اپنے قاسم اور دوسرا کیانم ہے اس کو آکسپورٹ میں ریاست مدینہ سمجھنے کیلئے بھیجا ہے جب آپ آکسپورٹ سے ریاست مدینہ سیکھیں گے تو پھر یہی حال ہوگا جو تمہارا ہے آؤ آؤ ریاست مدینہ ہم تمہیں پاکستان کے مدارس پڑھائیں تمہیں پاکستان کے علماء پڑھائیں تمہیں قرآن و حدیث کے علوم ہمارے استاد پڑھائیں تو تمہیں علم ہوگا کہ ریاست مدینہ نظام مصطفیٰ ہے کیا یہ کیا مخلوط مخلوط ڈانس کا پروگرام منعقد کر کے اچھا میں آپ کو ایک چلنج دیتا ہوں میں ایک چلنج دیتا ہوں کسی ایک جلسے میں میوزک کے بغیر تم پروگرام کرو اور کامیاب کر کے دکھا دو میں تمہیں چلنج دیتا ہوں کہ ایک جلسہ بغیر خواتین کے کر لو میں میں تمہیں چلنج کرتا ہوں کہ تم اسے کامیاب کر کے دے دو میں تمہیں چلنج دیتا ہوں کہ ایک جلسہ تم مردوں کے بغیر کر لو میں تمہیں چلنج دیتا ہوں کہ تم اس کو کامیاب کر لو میں میں نہیں جانتا میں میں نہیں میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جناب سپیکر میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ میری قیادت ہے کہ جنہوں نے تمہیں چیخنے پر مجبور کیا ہے تم اور چیخ ہوگے تمہارے نصیب میں یہ چیخ نہ ہے اور ہم ہم نے تمہارے ہم نے ایسے